دوستوں آج کا ویڈیو اسپیسلی میں بیگنرز کے لیے بنا رہا ہوں ایسے لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں جو نہیں جانتے ہیں کہ کمپیوٹر لیپ ٹاپ یا موبائل سے ایمیل کیسے بھیجا جاتا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب ہم کسی کو ایمیل بھیجتے ہیں تو ہم کو کیا کیا کام کرنا ہوتا ہے ایمیل سے ریلیٹڈ دو سب در سی سی اور بی سی سی کا کیا مطلب ہے سی سی کا مطلب کاربن کامپی ہوتا ہے بی سی سی کا مطلب بلائنڈ کاربن کامپی ہوتا ہے اس کا یوز کیسے کیا جاتا ہے اگر ہم کسی کو ایمیل بھیج رہے ہیں اور ایمیل کا سیڈولنگ جو ہے اگر ہم سیٹ کرنا چاہتے ہیں ہم اگر ایمیل کو انسٹینٹ نہیں بھیجنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمیل کسی اسپیسفک ڈیٹ کو اسپیسفک ٹائم کو آٹومیٹک سینڈ ہو جائے اس کی سیٹنگ کیسے کی جاتی ہے اگر ہم کسی کو ای میل بھیج رہے ہیں اور ای میل کا ایکسپائری ڈیٹ ہم سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم کیسے سیٹ کر شکتے ہیں اگر ہم کسی کو ای میل بھیج رہے ہیں اور ای میل بھیجنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ورڈ کی فائل ایکسل کی فائل یا کوئی ویڈیو یا آڈیو اگر ہم ساتھ میں سینڈ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی فوٹو بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کو ہم اٹیج کیسے کریں گے جو بھی ہم میسز لکھ رہے ہیں اس کو اگر ہم اسٹائلز بنانا چاہتے ہیں اس کے اندر ایموجی یوز کرنا چاہتے ہیں تو ان کام کو کیسے کیا جاتا ہے ابھی بہت کچھ جو ایک ایمیل بھیجنے سے ریلیٹڈ ہے اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو دوستوں ویڈیو کو پورا دیکھئے ویڈیو اگر آپ کو پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کریے ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری اگر آپ کو بڑیاں لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو چلیے دوستوں اور جانتے ہیں کہ ایمیل بھیجتے سمیں ہم کو کیا کیا کام کرنا ہوتا ہے تو دوستوں اس سمیں میں اپنے لیپٹاپ کے سکرین پہ آ چکا ہوں سب سے پہلا کام کرنا ہے کہ آپ کو اپنے سسٹم میں کمپیوٹر یا لیپٹاپ آپ جو بھی یوز کر رہے ہیں اس میں آپ کو گوگل کروم کا جو اپلیکیشن ہے اس کو آپ کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ جو سرچ باکس ہے یہاں پہ آپ کو جی میل لاؤگن لکھنا ہے جی میل لاؤگن لکھنے کے بعد آپ کو سرچ کرنا ہے یہاں پہ جو آپ کو پہلا لنک ملے گا اس لنک پہ آپ کلک کر دیجئے جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے سسٹم میں کچھ اس طرح کی انفارمیشن آپ کو ملے گی اگر آپ پہلے سے آپ کمپیوٹر یا لیپٹاپ یا موبائل میں پہلے سے لاؤگن ہے تو آپ کو اس طرح کی انفارمیشن ملے گی اگر آپ کسی کو ایمیل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے ایمیل آئی ڈی میں لاؤگن ہونا پڑے گا تو ایمیل آئی ڈی میں اگر آپ لاؤگن نہیں ہے یا کسی دوسرے ایمیل آئی ڈی میں اگر آپ لاؤگن ہے اور اپنے ایمیل آئی ڈی میں اگر لاغن ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کام کرنا ہوگا تو یہاں پہ جو top right ہے یہ corner ہے یہاں پہ جو ہمارا email ID ہے اس کا جو icon ہے اس پہ آپ کو click کرنا ہے click کرنے کے بعد یہاں پہ جو add account ہے اس پہ click کریں گے اور اگر آپ نے پہلے سے email ID بنا رکھا ہے تو یہاں پہ آپ email ID جو ہے enter کریں گے اس کے بعد یہاں پہ next کریں گے password enter کریں گے اور اگر آپ نے email ID بناتے سمیں اگر آپ نے mobile number دیا ہے تو اس پہ جو ہے آپ کو notification آئے گا OTP آئے گا آپ کو وہ OTP آپ کو enter کرنا ہوگا یا آپ کو notification آئے گا کچھ number آتے ہیں آپ کو وہاں پہ آپ کو selection کرنا ہوتا ہے اور آپ اپنے email ID میں login ہو جائیں گے تو دوستوں اگر آپ جو ہے نئے email ID میں login ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ procedure یہاں پہ اپنا نہ ہوگا تو چلیے دوستوں یہاں پہ یہ جو tab ہے یہ جو window ہے اس کو میں یہاں پہ بند کر دیتا ہوں تو دوستوں جب آپ login ہو جائیں گے تو آپ کو اس طرح کا screen آپ کو دکھائے دے گا تو یہاں پہ دیکھ پا رہا ہے Gmail کے اندر بہت سارے option ہیں اور اس سبھی option کے بارے میں ایک ویڈیو میں بتا پانا سمباؤ نہیں ہے فلال اس ویڈیو میں میں فوکش کر رہا ہوں کہ کیسے ہم کسی کو email کیسے بھیجتے ہیں تو یہاں پہ آپ top left side میں دیکھ پا رہا ہے یہاں پہ pencil جیسا ایک icon ملا ہے compose لکھا ہے تو آپ کو اگر کسی کو email بھیجنا ہے تو آپ کو اسی compose پہ آپ کو click کر دینا ہے جیسے آپ click کریں گے تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا window آپ کو دکھے گا اور اس window کو اگر آپ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جیسے آپ یہاں پہ click کریں گے تو یہ window بڑا ہو جائے گا اگر چھوٹا کرنا چاہتے ہیں پھر سے اس پہ click کریں گے تو چھوٹا ہو جائے گا تو چلیے میں اس window کو بڑا کر لیتا ہوں کہ میں جو بھی کچھ یہاں پہ بتاؤں آپ آسانی سے سمجھوائیں یہاں پہ ٹو لکھا آرہا ہے تو دوستو یہاں پہ ہم بتانا چاہیں گے کہ اگر آپ کسی کو ای میل بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کیا کیا جروری ہے کیا کیا چیز ہونا چاہیے ہم بتانا چاہیں گے کہ آپ جس کو ای میل بھیجنا چاہتے ہیں اس بیکتی کا اس پرشن کا ای میل آئی ڈی آپ کے پاس ہونا چاہیے تو صرف ایمیل آئی ڈی آپ کے پاس ہونا چاہیے جس کو آپ ایمیل بھیجنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ 2 کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ہم کس کو جو ہے ایمیل یا لیٹر کس کو بھیج رہے ہیں تو 2 کے بعد یہاں پہ ہم کو اگلے کا جو ہے ایمیل آئی ڈی یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے تو چلیئے میں یہاں پہ اپنا جو ہے ایمیل آئی ڈی لکھ لیتا ہوں تو کرنا کیا دوستوں آپ کو جس کو بھی آپ کو ایمیل کرنا ہے اس کا آپ کو ایمیل آئی ڈی یہاں پہ آپ کو لکھ لینا ہے اگر آپ ایمیل آئی ڈی صحیح لکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو سجیشن مل جائے گا آپ اس پہ ٹیپ کر دیں گے تو یہ ایمیل آئی ڈی یہاں پہ آ جائے گا اور اگر آپ ایمیل آئی ڈی غلط لکھیں گے تو یہ آپ کو ہیلپ یہاں پہ نہیں ملے گا اس کے بعد یہاں پہ دوسرا جو آپشن ہے سبجیکٹ سبجیکٹ کا مطلب ہے کہ آپ جو ای میل بھیج رہے ہیں اس کا پرپش کیا ہے یہاں پہ میں مان لیتا ہوں کہ کسی کا جو ہے برثڑے ہے اس کی سبکامنا دینے کے لیے یہاں پہ میں لیٹر لکھ رہا ہوں تو سبجیکٹ میں ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پہ ہائپی برثڑے لکھ دیا تو دوستو اگر آپ جو ہے کسی جوب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں ایسے آپ لکھ سکتے ہیں میں ایکزامپل کے طور پر ہائپی برثڑے لے لیا ہے اب یہاں پہ جیسے نیچے کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو لیٹر لکھنا ہے تو اگر آپ نے کہیں پہلے سے لیٹر لکھا ہے تو آپ یہاں پہ پیسٹ کر سکتے ہیں بہتر رہی ہوگا کہ آپ پہلے سے لیٹر لکھے رہی ہے اور اس کو یہاں پہ کامپی پیسٹ کر دیجئے آپ کے سمیے کی بچت ہوگی فیلال میں یہاں پہ چھوٹا سا ایک لیٹر لکھ دیتا ہوں جیسے میں لگ دیا یا فار اینڈی فرین ہیپی نیون بی آئی آر برثڑے اور اس کے بعد لکھ دیا تو تو دوستوں آپ کو جو بھی لیٹر لکھنا ہے آپ کو اس ایریا میں لیٹر لکھنا ہے میں یہاں پہ سمپل کے طور پر بتا رہا ہوں کہ آپ کو کہاں پہ آپ کو لیٹر لکھنا ہے کے لئے لکھنا ہے جہاں پہ آپ جو بھی کچھ اگلے کوئی انفارمیشن لکھنا چاہتے ہیں آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو نیچے بہت سارے یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ٹولز بنے ہیں ان ٹولز کا کیا مطلب ہے چلیے جان لیتے ہیں دوستو اگر آپ کو کسی کو کلر فول اگر جو ہے میسج بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سب سے پہلے جو ہے آپ اس کو سیلیکٹ کر لیجئے کنٹرول اے کریے سیلیکٹ ہو جائے گا اور یہاں سے آپ جو ہے اس کا جو ہے ٹیکسٹ کا کلر وغیرہ اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کلر دیکھیں دوستو اس کا کلر جو ہے چینج ہو چکا ہے تو یہاں سے آپ کو کلر چینج کر سکتے ہیں اگر اس کا اسٹائل آپ کو چینج کرنا ہے اسٹائل کیسے چینج کریں گے چلیے اس کو جان لیتے ہیں پھر سے آپ کو اس کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ جو اس کا فونٹ ہے اس پہ آپ کلک کریں گے اور یہاں پہ جو بھی آپ کو فانٹ بڑھیاں لگتا ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو دیکھیں اس کا فانٹ یہاں پہ چینج ہو چکا ہے تو اس طریقے سے جو ہے آپ فانٹ چینج کر شکتے ہیں اگر اس کو آپ کو بولڈ کرنا ہے تو یہاں سے آپ بولڈ پریس کریں گے تو یہ بولڈ ہو جائے گا اگر اس کو اٹیلک کرنا ہے تو اس کو آپ پریس کریں گے تو اٹیلک ہو جائے گا انڈر لائن کرنا ہے تو انڈر لائن آپ کر شکتے ہیں تو اس طریقے سے جو بھی آپ کو یہاں پہ بڑیاں آپ کو فانٹ لگتا ہے آپ یہاں سے اس کو سیلیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کی سائز کو آپ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں جیسے آپ ہیوز کریں گے تو سب سے پہلے اس کو آپ سیلیٹ کر لیجئے اور سیلیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ کلک کریں گے ہیوز کریں گے تو دیکھیں دوستوں جو یہ لیٹر ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کی سائز جو ہے یہاں پہ بڑا ہو چکا ہے اور اسی طریقے سے آپ جو ہے ڈیزائنگ کر لیں گے اور یہاں پہ اس کا جو بیک گراؤنڈ جو میں نے کلر لیا تھا دیکھنے میں بڑیاں نہیں لگ رہا اس کا میں جو ہے یہاں سے کلر جو ہے کوئی دوسرا کلر یہاں پہ لے لیتا ہوں اور اس پہ میں کلک کر دے رہا ہوں تو دیکھ پا رہا دوستو اس طریقے سے آپ جو ہے جو ٹیکسٹ آپ نے لکھا ہے اس کی آپ ڈیزائنگ کرنے کا کام کر شکتے ہیں اب اس کے بعد میں یہاں جو اگلا ہے یہاں سے آپ الائن کر شکتے ہیں الائن کا مطلب کیا ہے جیسے آپ نے اس کو سیلٹ کیا اور اس کو اگر آپ بیچ میں اگر لکھنا چاہتے ہیں تو یہ بیچ میں آ جائے گا اسی طریقے سے رائٹ میں جانا ہے تو آپ یہاں سے رائٹ سائیڈ میں جا سکتے ہیں تو فیلال میں یہاں پہ لیفٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ اگر نمبرنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کلک کر کے نمبرنگ کر شکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ bullet mark لگانا چاہتے ہیں تو ایسے آپ bullet mark لگا سکتے ہیں تو یہ رہا کہ آپ ان کی formatting کر شکتے ہیں اس کو کیسے آپ attractive بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ option دیا ہے send send کا کیا مطلب ہے جیسے میں یہاں پہ send پہ ہم click کریں گے تو جو یہ later ہے اور جو ہم نے email id یہاں پہ لکھا ہے سیدھے ان کو instant send ہو جائے گا لیکن اگر آپ scheduling کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ کسی specific date کو یہ جو ہے جو email ہے automatic send ہو جائے اس کے لئے آپ کو یہاں پہ send کے بغل میں جو arrow بنا اس پہ آپ کو click کرنا ہے یہاں پہ schedule send پہ آپ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کو by default ایک date مل جائے گا اگر آپ اپنے حساب سے date کو set کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ select date and time پہ آپ click کریں گے تو یہاں سے آپ جو ہے اپنے حساب سے آپ یہاں پہ date کو آپ جو ہے select کر سکتے ہیں اور یہاں پہ schedule send کر دیں گے تو automatic یا جو ہے date جو ہے set ہو جائے گا فیلال میں اس کو یہاں پہ cancel کر دے رہا ہوں اگر آپ کو schedule اگر set کرنا ہو کہ اس سمیں اور اس time پہ اگلے کوئی message مل جائے تو آپ یہاں سے scheduling کر شکتے ہیں چلیے جانتے ہیں اگلا option یہاں پہ جو اگلا option ہے attach file جیسے ہم اس پہ click کریں گے تو یہاں سے دوستوں اگر آپ کے پاس کوئی پہلے سے اگر آپ نے word excel power point میں کوئی file ہے کوئی audio file ہے کوئی video file ہے تو اس کو آپ یہاں پہ طور پہ جیسے یہاں پہ جو word کی file ہے ایک differential calculus کا یہ آپ دیکھ پا رہا ہے word کی file ہے جیسے ہم اس کو select کریں گے اور اس کو open کریں گے تو یہ جو word کی file ہے یہاں پہ دیکھیں دوستوں یہ word کی file کا نام آ گیا اور یہ differential calculus آپ دیکھ پا رہا ہے یہ جو file یہاں پہ attach ہو چکا ہے اگلا جو option ہے یہ جو ہے insert link link کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کسی website کا link ہے اگر آپ اگلے کو کوئی link بھیجنا چاہتے ہیں اگر آپ نے amazon پہ کوئی سمان purchase کیا اور کسی item کا link اگر بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے link بھیج سکتے ہیں آپ اپنے youtube کا اگر آپ link بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے send کر سکتے ہیں آپ youtube کے ساتھ آپ instagram facebook کا کوئی بھی link یہاں پہ اگر آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو link پہ آپ click جیسے آپ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کو یہاں پہ آپ کو اس کا جو ہے اس website کا url اس کا address آپ کو یہاں پہ لکھنا پڑے گا چلیے میں آپ example کے طور پہ بتاتا ہوں جیسے میں یہاں پہ open کر لے رہا ہوں اور یہاں پہ جیسے مان لیجے اگر ہم کو laptop اگر purchase کرنا ہے تو میں یہاں پہ search کر لے رہا ہوں تو یہاں پہ دیکھ پا رہا ہے بہت سارے یہاں پہ information آ چکا ہے تو چلیے میں یہاں سے اور ایک جو ہے جیسے flip card پہ یہ جیسے product یہ دکھا رہا ہے اس پہ میں click کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہا ہے اس product کے بارے میں یہاں پہ information آ گیا ہے اگر ہم کو اگلے کو یہی information اگر ہم بھیجنا چاہتے ہیں کہ اس product کے بارے بتانا چاہتے ہیں تو آپ کو کرنا کیا ہے یہ top پہ جو address ہے اس کو آپ کو ایسے select کرنا ہے یہاں سے آپ کو copy کرنا ہے copy کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو جو babe کا جو address ہے یہاں پہ آپ کو paste کر دینا ہے تو دیکھیں دوستوں اس کا جو ہے یہاں پہ address آ چکا ہے جیسے اس کو okay کریں گے تو ہمارے email جب ہم send کریں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے link بھی اگلے کو مل جائے گا اور اگلا جو اس پہ click کر کے سیدھے یہ سامان کو purchase کر شکتا ہے تو دوستوں یہ رہا link کا concept اس کے بغل میں آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ emoji دیا ہے اگر آپ جو ہے emoji insert کرنا چاہتے تو بہت سمپل ہے آپ یہاں پہ click کریے اور جو بھی emoji آپ جو ہے یہاں پہ insert کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے حساب سے یہاں پہ emoji کو insert کر سکتے ہیں تو اچھلیے دوستوں جانتے ہیں اگلا کی option ہے یہاں پہ دیکھ پا رہا ہے insert file using drive جیسے آپ اس پہ click کریں گے تو اگر آپ کے drive پہ کوئی photo ہے video ہے یا کوئی document ہے تو آپ یہاں سے اس کو select کر سکتے ہیں اور drive سے آپ جو ہے سیدھے کوئی photo video audio کا یہاں سے آپ selection کر سکتے ہیں تو اچھلیے دوستوں اس کو میں یہاں پہ cancel کر دیتا ہوں اگلا جو option ہے یہاں پہ insert photo جیسے ہم اس پہ click کریں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے email کے ساتھ کوئی photo بھی اگلے کے پاس send ہو جائے تو photo یہاں سے آپ select کر سکتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ جب اگلا جو ہے email id اپنا open کرے گا یہ photo سیدھے ان کو دیکھے گا جبکہ جو attach file ہوتی ہے سب سے پہلے ان کو download کرنا پڑے گا تب جا کے اس کو دیکھ پائیں گے یہ انتر ہوتا ہے attach files اور یہاں پہ insert photo کا یہاں پہ دیکھ پا رہا ہے اگلا جو ہے جو یہاں پہ tools دیا جیسے ہم اس پہ click کریں گے جیسا کہ میں نے آپ کو intro میں بتایا تھا کہ اگر آپ جو ہے اپنی email کا expiry date اگر آپ set کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ جو ہے set کر شکتے ہیں یہاں پہ دیکھ پا رہا ہے expiry in one week جیسے ہم اس پہ click کریں گے تو اور سارے option مل جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا message جو ہے اتنے دین میں automatic delete ہو جائے ہٹ جائے تو اس کو یہاں سے آپ set کر سکتے ہیں اور آپ کو یہاں سے selection کرنا ہے جیسے آپ set پہ click کر دیں گے تو یہ والا option ہے activate ہو جائے گا اور اس دنی سمیے کے بعد جو ہے آپ کا جو email ہے automatic delete ہو جائے گا فیلال اس کو میں یہاں پہ use نہیں کرتا ہوں یہاں پہ cancel کر دیتا ہوں اس کے بعد اگلا یہاں پہ insert signature ہم یہاں پہ insert اپنا signature یہاں پہ insert کر سکتے ہیں فیلال اس کی ضرورت کم پڑتی ہے اگلا جو option ہے more option یہاں پہ دیکھ پا رہا ہے اور بہت سارے option ہیں آپ ان کا use اپنے حساب سے کر شکتے ہیں تو دوستو سمانیتہ جب ہم کسی کو message بھیجتے ہیں تو انہی سب information کی ضرورت پڑتی ہے اور finally آپ جو ہے message send کرنے کے لئے جیسے یہاں پہ send پہ ہم click کریں گے تو ہمارا message اگلے کو send ہو جائے گا تو چلیئے دوستو اس message کو میں یہاں پہ send کر کے دکھاتا ہوں تو جیسے میں یہاں پہ send کر رہا تو دیکھیں یہاں پہ option آرہا message send تو ہمارا message send ہو چکا ہے جو بھی ہم نے email id لکھا تھا اس پہ message جا چکا ہے آپ send box میں جا کے check کر سکتے ہیں کہ آپ message send ہوا کی نہیں ہوا تو آپ کو یہاں پہ send لکھا اس پہ ہم click کریں گے تو click کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ جو میں سبجیکٹ لکھا تھا یہ آپ دیکھ رہا ہے یہاں پہ میں نے دو files attach کیا تھا یہ دونوں files یہاں پہ دیکھ رہا ہے اور اگر آپ اس کو detail میں دکھنا ہے جیسے آپ اس پہ click کریں گے تو جو بھی اپنے message بھیجا تھا اس کو آپ دیکھ کر دیجئے گا تو دوستو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں نئے جانکاری کے ساتھ تب تک thank you have a nice day